بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل اور دوستو آج ہم پھر کچھ نئی ٹپس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جو کہ ساری زندگی آپ کے کام آنے والی ہیں آپ کے ساتھ چلنے والی ہے کیونکہ یہ پرابلمز ہم میں سے ہر ایک کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی فرس ٹپ کے ساتھ اور فرس ٹپ ہے ہماری ریوز آف پلاسٹک بیکس جس میں کہ ہماری کپڑے ہوتے ہیں کپڑوں کے ساتھ جو ہمیں ملتے ہیں اور ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ نے انہیں پھینکنا نہیں ہے بلکہ انہیں آپ نے سٹور کر دینے ہیں اپنی شوز تو اس طرح سے آپ کی شوز گندہ ہونے سے مٹی دھول سے بچ جائیں گے اور آپ انہیں کہیں پر بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے تو نیکس ٹپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح سے آپ اپنے ہینڈ فری یا اپنے موبائل کے چارچر کو ویس لین کی مدد سے صاف کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے لے لینا ہے ایک ادد تیشو پیپر اور پھر تھوڑی سی امانت آپ نے لینی ہے ویس لین کی اور اس کو تیشو پیپر پر آپ نے پھیلا لینا ہے بلکل سینٹر میں پھر آپ نے پکڑنا ہے اپنے ہینڈ فری یہ ایک سائٹ کا اور اس کو آپ اس طرح سے اس تیشو پیپر میں سے گزاریں گے تو اس کے اوپر جتنی بھی محل ہوگی جتنا بھی گند ہوگا وہ سارا تیشو پیپر پر لگ جائے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اتر جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں نا تیشو پیپر یہاں پر کتنا ملہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اتنے عرصے کی مٹی دھول جو جمع ہوئی ہے وہ ساری منٹوں میں صاف ہو جائے گی تو بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف تو ہینڈ فریس کر تو ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہوگی اور اس کو دھوتے ہوئے آپ بھی میری طرح ایسے ہی غلطی کرتی ہوں گی جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو دھونے کا اصل طریقہ کیا ہے تو اس کو دھونے کے لیے آپ نے اس کو سینٹر میں سے پریس کرنا ہے اس کی جو تمام پوائنٹس ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر آپ نے اکٹھا ہی سب کو واش کر لینا ہے تو اکثر آپ کے گھروں میں بچوں کے کپڑوں پر بالفینڈ کے جو نشان لگ جاتے ہیں بالفینڈ سے لکھا ہوا اس کو اتارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر جب بچوں کے یونیفارم ایسے گندی ہونا تو بہت بری لگتی ہے تو اس کو اتارنے کے اب بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ نے لینا ہے ہیئر سپری اور اگر آپ کے گھر میں ہیئر سپری نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ باڈی سپری یا نیل پالیش ریمور کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سپری کر دیں گے کسی بھی چیز سے آپ اس کو رگڑ لیں گے اور پھر رگڑنے کے بعد آپ نے اس کو دھو دینا ہے تو ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور دیجئے گا اور آپ کو ان میں سے کون سی ٹی پچھی لگی وہ بھی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ساتھی ساتھ چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ جو بول فین کا داگ تھا وہ صاف ہو گیا ہے تو نیکس ٹپ بھی ہماری کپڑوں سے ریلیٹیڈ ہی ہے اور اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ایسے داگ جو بچوں کے کپڑوں پر بلکل پکے ہو جاتے ہیں اترنے کا نام نہیں لیتے واشنگ مشین میں ڈالنے کے باوجود بھی یہ صاف نہیں ہوتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ڈالنے ہے چند کطرے سرکا کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے اگلی کی مدد سے میں نے اس کو پھیلا لیا ہے ایک سے دو پنٹ کے بعد ہم اس کو رگر لیں گے برش کی مدد سے کوئی سبی ڈیٹرجن لگا کے اور پھر اس کو واش کر لیں گے داگ بلکل غائب ہو جائیں گے تو باری آتی ہے ہماری لاسٹ ڈپ کی اور لاسٹ ڈپ میں ہم سٹور کرنے والے ہیں اپنے فریج میں کوئی بھی چیز کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جلدی خراب ہو جاتی ہے جو جلد نرم ہو جاتی ہے نمی کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے لائک یہ سب سمرچے ہیں تو یہ سٹور کرنے کے لئے جنہیں ہم زیادہ دیر تک سٹور کرنا چاہتے ہیں ہم اچھے سے واش کر کے ایک واکس میں ڈال لیں گے اور پھر ہم ایک ڈائپر لیں گے اور اس کا ایک پیس کٹ کے اس دبے میں ساتھ رکھ لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائپر بہت جلدی نمی کو جذب کر لیتا ہے اس کی وجہ سے جو سٹور کرتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتا اور وہ زیادہ عرصے تک چلتا ہے بس آپ نے اس کو ایک سائٹ پہ پلیس کر دینا ہے اور اس کے بعد کنٹینر کو بند کر کے فریج میں سٹور کر لینا ہے